اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِمْ عُلَمَاءِ اور جہاں تک ان کے لقب کا تعلق ہے تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام قریم اللہ ہیں آدم علیہ السلام جو ہیں وہ صفی اللہ ہیں سو آدم علیہ السلام کے زمن میں قرآن میں کئی مقامات پر گیارہ مقامات پر کئی آیتیں پچیس کے قریب آیتیں آدم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ سورة البقرہ اٹھائیں تو سورة البقرہ میں آیات نمبر 31, 33, 34, 35, 37 ان میں آپ کو آدم علیہ السلام کا ذکر مل جائے گا سورة عالی عمران میں آ جائیں تو آیات 33, 59 میں آپ کو آدم علیہ السلام کا ذکر ملے گا سورة المائدہ کی آیت نمبر 27 سورة العراف میں آیت نمبر 11, 19, 26, 27, 31, 35, and 172 سورة الاسراء میں آیات نمبر 61 and 70 سورة الکحف میں آیات نمبر 50 سورة مریم میں آیات نمبر 58 سورة طاہہ میں آیات نمبر 115, 116, 117, 120, 121 سورة یاسین میں آیات نمبر 60 سورة الحجر میں آیات نمبر 26 and 33 اور سورة صاد میں 71 سے 74 تک تو یہ 11 مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں آدم علیہ السلام کا آپ کو ذکر ملتا ہے اور ان آیات کو آپ جمع کریں تو ان کی تعداد 25 ہوتی ہے میں ایک اور درس میں جو میں اسلام اور سائنس کے نامبر بھی کر رہا ہوں پیرلل ساتھ ساتھ اس کے آئیڈیا تو یہ تھا کہ پہلے اس کو تکمیل کرتے اور پھر ہم اس زمن میں آتے لیکن جو ہے ہم نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ بھی کرتے رہتے ہیں اس طرح ایک سے زائد چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی تو آدم علیہ السلام کی تخلیخ کا جو ذکر ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں ہم تخلیخ آدم علیہ السلام اور سائنس میں کر چکے ہیں تو یہاں پر حمالہ زیادہ تر جو توجہ ہوگی وہ ان واقعات اور حالات پر مرکوز ہوگی جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتے ہیں تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ موجودہ زمین کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہے سب سے پہلے رسول نہیں ہے سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے نوح علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی اور بطور رسول اور بطور نبی مبعوث کیا گیا تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جو دنیا میں مبعوث کیے گئے اس فار ایز یہاں تک کرییشن آف نبوت کا تعلق ہے تو اس زمن میں ہم یا تو کسی اور دروس میں اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں یا کریں گے کہ نبوت کے اعتبار سے بحیثیت نبوت کے درجے پہ سرفرازی کے لحاظ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے کہ آپ درجہ نبوت پر فائز تھے ابھی تخلیق آدم بھی تکمیل کو نہیں پہنچی تھی اس زمن میں یا تو ہم کسی اور درس کو مکمل اس کے اوپر لگائیں گے یا پھر کسی اور سیٹنگ میں اس کو دیکھیں گے لیکن آج آدم علیہ السلام سے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے تو آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس سے پہلے جنات پیدا ہو چکے تھے اور جنات جو ہے ان کے پاس زمینی حکومت تھی وہ زمین میں خلیفت الارد تھے اور اس کے بعد ان میں ٹوٹ پھوٹ اور خرابیاں پیدا ہوئیں تو اللہ عز و جل نے ان کو عدب سکھانے کے لیے ملائکہ کو زمین پر بھیجا ملائکہ زمین پر آئے اور ان کو عدب سکھایا اور ساتھ یہ ابلیس بطور قیدی اس وقت اس کا نام ابلیس نہیں تھا یہ ابلیس تو مردود ہونے کے بعد ہوا یہ آسمانوں میں گیا یہ تائب ہوا اور وہیں پر اللہ کی عبادت میں لگا رہا اور اس کو ترقی ہوتی رہی اس کا نفس بدلتا رہا اور ترقی کرتے 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 یہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تعلیم و تدریس میں مشہور رہتا سارا وقت اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ بن کے جنتوں میں رہتا آسمانی دنیا میں رہتا تو اللہ نے اس کو ایک مقام دیا تھا اور کیونکہ وہ خلیفت الارد تھے اور اب وہ اس پر فائز نہ تھے تو ایت دی بیک اف دی مائن انسان کے ہوتا ہے اور کیونکہ ان میں فرشتوں والا حساب تو ہے نہیں جنات میں جنات میں بھی حص ہے اور نفس ہے بلکل ہماری طرح تو اسی لیے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کو جواب دے ہیں جس طرح ہم جواب دے ہیں ملائکہ میں چونکہ نفس کی حص نہیں ہے تو اسی لیے وہ جواب دے نہیں ہیں تو ان کا یہ بیدہ بیک اف دی مائن ہے کہ بھئی اب چونکہ اب ہم اچھے ہو گئے ہیں تو بھائی ہم دوبارہ خلافت الارد ہمیں ملنی چاہیے ہمیں دوبارہ خلیفہ زمین کا بنانا چاہیے لیکن جب یہ اعلان ہوا جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو جنوں کا چپٹر تو پھر ہو گیا کلوز تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہا کہ آپ اس زمین میں جو نائب بنانا چاہتے ہیں اب وہ دیکھ چکے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ آدم جس کو میں بنانے جا رہا ہوں یہ جو میں تین سے بنا رہا ہوں تین لازپ سے بنا رہا ہوں یہ جو سلسالم من حمائم من مسنون سے بنا رہا ہوں یہ تمام درجات مختلف قرآنی آیات میں آپ کو مل جائیں گے اسی لیے میں نے کہا کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کی ڈیٹیل میں پھر آپ تخلیق آدم اور سائنس دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کی تخلیق کے سارے مراحل ان کے سامنے رکھے اور فرشتے تو اس تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے تو اپنے اس علم سے یہی اخص کیا کہ جو گرمائش سے گزرا ہو تپائش سے گزرا ہو جس کی یہ کیمیکل کمپوزیشن ہو اس میں یہ پراپرٹیز تو بڑی ایویڈنٹ ہوں گی بڑی ریفلیکٹیو ہوں گی یہ تو فوراں ہی غصے میں آنے والا اور تیش میں آنے والا اور بدلہ نکالنے والا اور خون بہانے والا تو خون کا کونسپ بھی ان کے پاس تھا کہ خلیات ہوں گے اور ان میں خون بہے گا اور یہ جو ہے وہ فساد فی لرد بھی کرے گا تو انہوں نے رائٹ اوئے فوراں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو آپ نائب بنانا چاہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق تو وہ خرابیاں کرے گا اور خون بہائے گا اور آپ ہمیں دیکھئے نحن نسبیح بحمدکہ و نقدس لگ ہم تو آپ کی تعریف کرتے ہیں ہم تو سارا وقت آپ کا حکم بجا لاتے ہیں تو بھلا خلافت الارد کسی ایسے کو دینے کا کیا مقصد کہ وہ تو پھر وہی کام کرے گا جو جنہوں نے کیا پھر ہم ان کی تعدیب کے لئے گئے تو پھر وہی ماملہ ہو جائے گا تو کیوں نہ اس دفعہ ہمیں نیابت کا دیا جائے شرف چونکہ ہم تو سارا وقت تابداری میں رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تمہارا علم بڑا محدود ہے تمہارا علم بڑا سطھی ہے تم بس وہیں تک دیکھ سکتے ہو جہاں تک تم سمجھتے ہو کہ تم دیکھ سکتے ہو تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں یہ کہا اچھا ابھی بات پوری نہیں ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیخ کو تکمیل تک پہنچایا اور ان کی تدریس کا بھی حکم دیا ان کی تدریس کا بھی معاملہ فرمایا اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سپیشل تعلیم دی جو ملائکہ کے پاس موجود نہیں تھی اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ملائکہ سے بات کی تو ملائکہ نے ایک علم کا اظہار کیا اور اللہ نے کہا تمہارا علم لا محدود ہے تو سرشت آدم سے شروع سے معاملہ علم پر ہے اللہ نے جو یہ ایک نئی مخلوق بنائی نہ اس کو یہ طاقت دی کہ کہیں گم ہو جائے کہیں کھو جائے کہیں چھپ جائے کہیں اڑ جائے نہ نہ یہ کچھ نہیں دیا نہ اسے پہاڑوں جیسا قوی حیکل بنایا اس کو کیا دیا اللہ نے اس کو اللہ نے علم دیا اور اس علم کی بدالت وہ اڑا بھی وہ اڑا رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ تیر رہا ہے وہ غائب بھی ہوتا ہے حاضر بھی ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی میٹیریل بنایا جائے جس سے انسان پہن کے انویزیبل ہو جائے اور پھر ویزیبلیٹی آگے اختیار کر لے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو ایٹم کی فارم میں لاکے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈسپوس کر کے دوبارہ کمپوس کیا جائے تو سائنس دان تو لگے ہیں ریسرچ میں اڑنے والی گاڑیاں بنا رہے ہیں پرسنلائز کسٹمائز گاڑیاں بنا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں روبوٹکس پہ بہت کام ہو رہا ہے تو اللہ نے علم دے دیا کہ علم ہے اب جو مرضی چاہے کرتے پھرو لیکن کوئی بھی کام کرو تو یہ بات یاد رکھنا کہ حساب دینا ہوگا حساب دینا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نیون تخلیق آدم کی آدم کو علم سے نوازا اور سکھانے کے بعد یعنی دیکھیں نا اس کا کوئی مقصد ہے قرآن میں جو اللہ کہتے ہیں نا ہم نے آدم کو سکھایا یعنی یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ میرے بندوں علم حاصل کرو سیکھو جہالت میں نہ پڑا رہو جہالت جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں علم نہیں ہے جہالت جہالت ہے جہالت علم نہیں بن سکتی یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فرسودہ ہے نا آدمی جاہل ہو تو فخر سے بتا دا او جی میں چوتھویں جماعت پاس ہوں جی او جی میں بارویں میں فیل ہو گیا تھا جی اور میں نے دس جماعتیں پاس کی ہیں تو بابا دس جماعتیں پاس کی ہیں دنیا پی ایج ڈی کر رہی ہے تم دسویں میں خوش ہو علم کا ارتقاء مقصود نہیں ہے بس علم کیسے تیسے حاصل کر لیا عذر اساتذہ کرام کا حال بھی اتنا خراب ہے کہ مار کے سکھاتے ہیں مار کے سکھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام چیزوں کے لئے اصول بنایا ہے علم حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں حضور کی زندگی سے ثابت ہیں صحابہ کی زندگی سے ثابت ہیں یہ کوئی گدھے گائے بکری کی طرح مار مار کے علم سکھانا تو کہیں سے ثابت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو علم سکھایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ عدب بھی سکھایا تو ہمارے پاس جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ عدب سے خالی ہیں وہ علم پڑھانے والے کا عدب نہیں کرتے اور علم پڑھانے والا علم کا عدب نہیں کرتا کہ بابا میں تو علم پڑھا رہا ہوں اور علم پڑھانے میں پھر دیکھیں نا فرشتوں نے کیا کہا یہ خون ریزی کرے گا فساد کرے گا مارے گا اور ہم علم سکھا رہے ہیں اور اس میں مارتے ہیں سوچنے کی بات ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو علم سکھایا پھر فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تمہارا علم اتنا بڑا ہو گیا ہے تو ایک بات تو بتاؤ کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ ان کی اعصاف بتاؤ ان کی گوڈ اور بیڈ ٹھنگز بتاؤ ساری چیزیں بتاؤ ان کل لہا سب بتاؤ تو فرشتوں نے کہا کہ پاک پروردکار لا علم لنا اللہ معلمتنا ہمارا علم تو بہت محدود ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا ہے تو پھر علم آ گیا ہے ہمارا علم مخلوق کا علم محدود ہے اللہ کا علم وسیع ہے اس کے علم میں سے ایک قطرہ علم کا بھی پوری کائنات میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا اور لوگ چار جماعتیں پڑھ کے اکڑتے پھرتے ہیں چاہے وہ علماء دین ہوں چاہے وہ علماء دنیا ہوں کہ اکڑا جاتی ہے کہ اوہ ہمیں تو اللہ نے اتنا علم دیا ہے ارے تمہارا علم تو کچھ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں جا رہے تھے تو ایک چڑیا نے آ کر دریا سے ایک قطرہ پانی کا دو قطرے جتنی پیاستی پی کے اڑ گئی تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کتنا پانی پی گئی ہوگی دریا سے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت تھوڑا سا دریا کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا سا کتنی کمی واقع ہوگئی ہوگی اس پانی کے پینے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی ایسی بڑی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہوگی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یا موسیٰ علمی ہو علمو کا میرا علم اور تیرا علم وعلم خلائقی کلیہا اور تمام کائنات کی مخلوقات کا علم خدا کے علم میں سے اتنا بھی نہیں ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے خدا کا جو علم ہے اس میں سے جو ہم ساری مخلوق کو عطا ہوا ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا پانی اس دریا یا سمندر میں سے یہ پرندہ پی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ عدب اختیار کرنا چاہیے انسان کو ہمبلنس اختیار کرنی چاہیے غرور کا سر توڑنا چاہیے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہی جھکا ہوتا ہے تو اللہ نے آدم کو سکھایا سامنے فرشتوں کے بات رکھی فرشتوں نے کہا ہمارا علم محدود ہے تو اللہ نے کہا آدم پھر آپ بتائیے تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے تمام سوالات کے تمام جوابات دیئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ پروف کیا کہ یہ بات یہ جو نئی تخلیق کیے جا رہا ہوں اس کی سرشت علم پر ہے علم پر نالج پر اور یہ نالج شیف شریعت تک محدود نہیں ہے اگر شریعت تک محدود ہوتی تو آدم کو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے نام کیوں سکھاتے ساری چیزوں کے اعصاف کیوں سکھاتے کیونکہ ان کا شریعت سے کیا تعلق اب سیب کا شریعت سے کیا تعلق سیب میں آئرن ہوتا ہے اس کا شریعت سے کیا تعلق لیکن چونکہ آدم کو نیابت الارض دینی تھی یعنی دنیا کا نائب خلیفہ بنا رہا تھا تو دنیا کا نائب جو بنے گا اس کو دنیا کا علم تو ہونا چاہیے جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں ہے کیا آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور کوئی پوچھے کتنے کمرے ہیں اور آپ کہیں معلوم نہیں آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اس کا سائز کیا ہے معلوم نہیں آپ بیٹ پر سوتے ہیں جی جی بیٹ پر سوتا ہوں کائے کا بنا ہوا ہے معلوم نہیں گدے پر سوتے ہیں نہیں معلوم کون ہے یہ کون آدمی ہے اپنے گھر کا نہیں معلوم اس کو یہی حال آج امت کا ہوا ہوئے امت محمدی اتنی پیدل ہوئی بھی ہے ہر چیز سے کہ علم سے بھاگتی ہے جبکہ جو پہلی بات حضور کو غارِ حرامِ جبرائیل علیہ السلام نے بتائی بصورتِ وحی وہ کیا تھی وہ تھی اقرار پڑھئے حضور پڑھئے اللہ اکبر یعنی امت کو پڑھانے کا حکم ہے حضور کا علم تو حضور کا علم ہے اللہ اکبر وہ تو کیا علم ہے وہ تو امت کے لئے ہے کہ ان کو اب پڑھنا ہے پڑھنے لکھنے سے نہیں بھاگنا یہ پڑھنے والی لکھنے والی امت ہے یہ ریسرچ والی امت ہے یہ پروگرس کرنے والی امت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ آدم ہے جس کو میں نے بنایا ہے یہ آدم ہے جس کا مقام یہ ہے کہ یہ علم میں تم سب سے آگے نکل جائے گا اور علم حاصل کر کے پھر اس پہ عمل کر کے اپنے نفس کو ترقی دیتے ہوئے نفس امارہ سے اٹھا کے نفس مطمئنہ تک لائے گا اور پھر میں اس کو جنتوں میں داخل کروں گا اور اس کو اپنی نعمتوں سے نوازوں گا یہ آدم اور اولاد آدم ہوگی تو تمہارے لئے کیا حکم ہے تمہارے لئے کیا حکم ہے وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلْمَلَائِكَةَ اللہ نے ملائکہ سے کیا کہا اس جدو سجدے میں گر پڑو آدم کے آگے تعظیم میں کہ اب تم نے اس خلافتِ الْأَرْضِ میں اس کی معاونت کرنی ہے تم نے مدد کرنی ہے تم اس کے سبجیکٹ ہو وہی بھیجوں گا اس کی طرف اس کی اولاد کی طرف تم لے کے جاؤ گے پہاڑوں پر تمہیں بتاؤں گا کہ ہاں یہاں ان پہاڑوں پر رہو ہواوں میں رہو فضاؤں میں رہو میرے بندوں کی بات مجھ تک آ کے کہو ان کے عامال نامیں لکھو یہ کیا ہے یہ ہمارے لئے معمور ہے نا پرشتے اور سخرا لہم الجبال اور یہ پہاڑ ان کو دے دوں گا یہ چرن پرند ان کو دے دوں گا یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ کائلات ان کو دے دوں گا سب ان کے لئے ہوگا اور یہ میرے لئے ہوں گے اور جب میں ان میں سے کسی کو اپنے لئے چن لوں گا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا وَاسْتَنَعْتُكَ لِن نَفْسِي ارے موسیٰ تجھے تو میں نے اپنے لئے بنایا ہے آئے آئے تو موسیٰ ہم نے تمہیں اپنے لئے بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے اور ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کے لئے اللہ نے جو الفاظ استعمال کیا قرآن میں موجود ہیں سورة الحجر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن سَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر شدہ مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں تو تخلیق آدم ہوئی اور تخلیق آدم کے لئے اتنے انتظامات کیے گئے کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ جب میں اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دوں اپنی طرف سے روح پھونک دوں پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ہوا اس کے بعد ملائکہ کے آگے پیش ہوئے ملائکہ کے آگے سوال جواب ہوئے پھر ملائکہ سے کہا کہ اس جودو لی آدم آدم کے آگے سجدے میں گر پڑو فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ تو ملائکہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے إِلَّا إِبْلِيز سِوَائِ إِبْلِيز کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آسمانی ملائکہ ان کے سجدے میں تازیمن گر پڑے زمینی ملائکہ گر پڑے یا سارے ملائکہ گر پڑے تو قرآن خود جواب دیتا ہے کہیں کہتا ہے اللہ نے یوں کہا کہ ملائکہ تم سجدہ کرو فَسَجَدُوا وہ سجدے میں گر پڑے اور کہیں کہتا ہے فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ سب کے سب اور سارے کے سارے گر پڑے سب کے سب اور سارے کے سارے گر پڑے إِلَّا إِبْلِيز سوائے اس طرح ملائکہ پڑے آیا لیکن اس نے انگار کیا اس کا ہم آگے ذکر کریں گے آپ سے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ بھی اس حکم میں آتا تھا پر اس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی حالانکہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا تو تورات وغیرہ میں ان کو یہ مغالطہ لگا کہ وہ اس کو فالن اینجل کہتے ہیں کہ ایسا فرشتہ جو آسمان سے نکالا گیا حالانکہ جو ملائکہ ہیں ان میں تو نفس ہی نہیں ہوتا تو جب نفس ہوتا نہیں تو وہ کسی بھی حکم کی خلاف فرضی نہیں کر سکتے ہاں ان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے تاکہ وہ بات سن سکیں سمجھ سکیں کر سکیں کانورسیشن کر سکتے ہیں گفتو شنید گفتگو بات چیت کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی دیسیجن کو جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کی خلاف فرضی نہیں کر سکتے تو یہ جو نفس ہے صرف انس اور جن میں اللہ نے عطا کیا ہے تو از قلنا للملائکت اس جدو لآدم فسجدو الا ابلیس سوائے ابلیس کے سب کے سب اور سارے کے سارے کلہم اجمعین سب کے سب اور سارے کے سارے اس سجدے میں گر پڑے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس سے کہا سورة الحجر میں آتا ہے کہ یا ابلیس اے ابلیس مالکہ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ کیا ہو گیا ہے ہاں تجھے کیا ہو گیا ہے تو تو اتنی عبادت گزاری کرتا تھا میرے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا سجدوں میں پڑا رہتا تھا ملائکہ میں رہتا تھا تو تو طائب تھا تجھے کیا ہوا مالکہ اللہ تکون معا ساجدین کہ تو کیوں نہ شامل ہوا ان لوگوں میں جنہوں نے سجدہ کیا کیوں نہ ساجدیں ان لوگوں میں شامل ہوا تو ایک طرف تو یہ سوال لٹتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو یہ سوال کیا تو اب بھی وقت تھا سجدے میں گر پڑتا اگر پہلے اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی بے وقوف تھا تو اب گر پڑتا جب اللہ نے کہا اس نے سوری اللہ میں نہیں سمجھا میں بھی کرتا ہوں اللہ نے اس سے کہا کہ ما منعکا اے عبلیس تجھے کس چیز نے منع کیا اللہ تسجدہ کہ تُو نے اس کو سجدہ نہ کیا اِذْ اَمَرْتُكْ حالانکہ یہ میرا حکم تھا تو جب میں نے حکم دیا تھا تو تُو سجدے سے کیوں باز آیا یہ تو میرا حکم تھا نا تُو نے گھمنڈ کیا تُو نے میری بات نہیں مانی تو اللہ کی نافرمانی کرنا گویا گھمنڈ ہے کہ تم اس کی ربوبیت کو اس کی علوہیت کو اس کی صفات کو نہیں مانتے مانتے تو پھر گناہ کیسے کرتے ہو اور گناہ کرتے ہو تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے ہو کیا چیز ہے جس نے تمہیں اس کے آگے جھکنے سے روک رکھا ہے کہ تمہیں ایک تو تم جرم کرتے ہو پھر بتایا جاتا ہے تو اس پہ نادم ہونے کے بجائے شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑنے لگتے ہو تو اللہ نے کیا کہا کہ مَا مَنَا كَاللَّهِ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكْ تُو نے کیوں نہ سشتا کیا آدم کو کس چیز نے تجھے روکا جبکہ میرا حکم تھا میرے حکم کے آگے کون سی چیز تجھے مانے ہوئی تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں اے اسی کی تو جڑ کارت دی اسلام نے اسی کی تو جڑ کارت دی میں اس سے بہتر ہوں یہی تو نہیں کرنا چاہے تم کتنے بڑے عالم ہو تم نے یہ نہیں کرنا تم کتنے رئی زادے ہو تم نے یہ نہیں کرنا تم کوئی بھی ہو تم نے یہ نہیں سوچنا ایسی thought process کو ذہن سے نکال دینا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں یہ بہتر کون ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا کفر کے فتوے ہم نے اور آپ نے نہیں لگانے ہر مسلمان کو خارج الاسلام نہیں کرتے پھر نہ ہم نے نہیں جہنم اور دوزخ کے فیصلے کرنے اللہ نے کرنے ہے اللہ نے کرنے ہے تو اس نے کہا میں بہتر ہوں کیوں اس کی علم اتنا تھا نا علم ہی پہ ساری بحث ہے علم اتنا ضروری ہے اس کا علم کیا تھا وہ چلا گیا ان چکروں میں پڑ گیا کہ بنایا کس چیز سے گیا گیا ہے ملائکہ نے بھی سوال اٹھایا تھا لیکن ملائکہ سرنڈر کر دیا علم کے آگے اس نے سرنڈر نہیں کیا یہ ابھی بھی وہیں فساوا تھا اس نے کہا کہ میری سرشت آگ سے ہے اس کی سرشت بدبودار مٹی سے ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے تو چونکہ میری تخلیق اس کی تخلیق سے بہتر ہے اس لیے میں اس سے بہتر ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اس کی اس غرور اور اس کے اس تکبر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تو جب اس نے یہ بکواس کی یہ بات کی اور کس کے حضور کی اللہ کے حضور کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا کبھی سوچائے کس کے آگے کھڑا ہوں کس کے سامنے حاضری لگ رہی ہے ایک دفعہ سوچ کے ذرا نماز میں کھڑے رہو کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر دیکھو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں پھر جب پڑو گے نا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے جب یوں اس کی تعریف بیان کرو گے اور یہ ذہن میں رکھو گے کہ میں تو اس کے آگے کھڑا ہوں پھر دیکھو نماز میں کتنا مزا آتا ہے پھر دیکھو نماز میں کتنا مزا آتا ہے تو اللہ نے اس سے کہا کہ تُو اتر جا نکل جا فخرج منہا یہاں سے اخراج کر خارج ہو جا اِنَّكَ رَجِيم تُو مردود ہے تیرا یہ حق نہیں ہے کہ تُو یہاں میرے آگے بڑائی جتائے تو تُو یہاں سے نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے تو آگے سے کہنے لگا کہ اس کے بجائے کہ اللہ کے آگے گر پڑتا اللہ سے کہتا اللہ مجھے اب معاف کر دیں مجھ پہ غزب ناک نہ ہو میں ارتکاب جرم کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں کہنے لگا نہیں 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 مجھے اس دن تک محلت دے جس دن سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک یہ جانتا تھا کہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے کائنات چلی ہے تو ایک دن ہے جس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا اور پھر اور ایک دنیا شروع ہوگی جانتا تھا یہ علم تھا اس کو اس لئے علماء نے کتنی خوبصورت بات کہی کہا کہ جو ابلیس ہے نا وہ عالم تھا عابد بھی تھا عبادت گزار بھی تھا سجدوں میں پڑا رہتا تھا زاہد بھی تھا تقوی و ورہ بھی تھا اس میں سارا کچھ تھا عشق بھی تھا نہیں تھا عشق نہیں تھا عشق ہوتا تو پھر اپنے رب کی محبت میں سر کو جھکا لے تھا تو عابد بھی تھا عالم بھی تھا زاہد بھی تھا سب تھا ساجد بھی تھا بس عشق نہیں تھا تو اپنے رب سے عشق کرو پھر دیکھو کہ تم اس کی فرمابرداری کیسے کرتے ہو تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس بنا پر کہ اس نے اپنے علم کے تئین اپنی تخلیخ کو آدم کی تخلیخ سے بہتر جانا اور غرور کیا اور تکبر کیا اس لیے راندہ درگاہ ہوا اور نکال دیا گیا اور مردود کہہ کر لانت ہو کر نکال دیا گیا اس نے قیامت تک کی محلت مانگی کہ جب سب اٹھائے جائیں گے تو تب تک مجھے محلت دے تو اب دیکھیں اس کا علم دیکھیں کہتا ہے مجھے اس دن تک محلت دے جب سب اٹھائے جائیں گے حالانکہ محلت کب تک ہے سب کے اٹھائے جانے سے پہلے تک ہے اس دن تک محلت کا مطلب یہ نا مروں گا ہی نہیں مروں گا ہی نہیں تو حساب کیسے ہوگا اس دن سے پہلے مرنا ہے نا قیامت سے پہلے مرنا ہے اس نے کہا نہیں مجھے قیامت تک کی محلت دے اللہ نے کہا تجھے محلت تو ہے لیکن اس دن تک جس کا ہمیں معلوم ہے اس دن تک نہیں جس کی تو بات کر رہا ہے تو ہمارے آگے دیڑھ ہوشیاری کرتا ہے سب کو ساری مخلوق کو محلت ہے قیامت سے پہلے تک کی اور وہ کب ہوگی اس کا علم میرے پاس ہے تو بولا یارب جیسا کہ تو نے مجھ پر نجات کی رہ بند کر دی ہے تو میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں اولاد آدم کے لیے اتنی دل فریبیاں پیدا کروں گا اتنی دل فریبیاں پیدا کروں گا کہ یہ تیرے احکامات کو بھلا کر میرے طرف چل پڑیں گے اور میں انہیں بہکا دوں گا حالانکہ یہ بات اس پہ واضح تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ ما منعک انتس جد لیمان خلقت بیدئی تو نے ایک طرف تو میرے حکم کی نافرمانی کی پھر اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کو میں نے کہا کہ سجدہ کر حالانکہ اور تو نے مزاق اڑایا اس کی تخلیق کا جبکہ اس کو میں نے خود بنایا ہے خلق تو بھی ادئی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو نے میری تخلیق کے اوپر ایسے جملے کسے تو کوئی چھوٹی موٹی تو اس نے بیعت بھی کی نہیں تھی بہت بڑی بڑی باتیں کر گیا اپنی عوقات سے بہت دور کی بات کر گیا تو اس لیے نکال دیا گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا محلتیں مانگنے لگا تو اللہ نے کہا جا تجھے محلت دیتے ہیں تجھے محلت دیتے ہیں جو مرضی میں آئے تو کرتا پھر کیونکہ میں نے آدم کو کس سرشد پہ پیدا کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا میں نے آدم کو علم دیا ہے اور اس کی اولاد میں سے جو علم حاصل کر کے عمل کرے گا تو پس وہی کامیاب ہوگا تو محلت چاہتا ہے جا میں تجھے محلت دیتا ہوں تو کر اپنی مرضی جتنی کرتا ہے پر ایک دن آئے گا جب یہ ساری مرضیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ جو میری مرضی چھوڑ کے تیری مرضی پہ چلے ہیں وہ پھر تیرے ساتھ ہوں گے اور جو تیرا راستہ چھوڑ کے میرے راستے پہ چلے ہیں وہ پھر جنت میں ہوں گے تو جا تجھے ہم نے محلت دی حافظ ابن کفیر زمن میں چند حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت قطادہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں تابعین میں سے ہیں صحابہ سے علم حاصل کیا وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ دنیا میں آ کر انسان کیا کرے گا اس کے علم کا ایک حصہ تو ان کو اس چیز سے ملا کہ وہ جنوں کا حال دیکھ چکے تھے کہ نفس کیا کیا کرتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم سے دو ہزار سال پہلے سے آباد تھے پھر انہوں نے خون ریزی کی تو اللہ نے ان پر فرشتوں کا لشکر بھیج دیا اور ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوہ محفوظ سے تلا پائی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں خاروت اور ماروت نے بتا دی تھی اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتوں یعنی سجل نے بتائی تھی اور اس کو ابن ابی حاتم نے حضرت ابو جعفر باقر رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے تو یہ بات بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں اور سیرت نگاروں کی کتابوں میں ملتی ہے بہرحال جو کوئی بھی ہو تخلیق آدم ہوئی اور پھر فرشتوں کے آگے معاملہ پیش کیا گیا شیطان انکاری ہوا اور انکار کرنے کے بعد اس نے اللہ سے محلت مانگی اور محلت کے بعد اس نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی دوزخ میں لے جانے کی بات کہی کہ وہ جو میرے راستے پر چلیں گے اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے محلت دیتے ہیں لیکن ساتھ تجھے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے جو میرے بندے ہوں گے ان کو میں بچا لوں گا جو میرے ہوں گے میں ان کا ہو جاؤں گا اور جو تیرے ہوں گے وہ پھر تیرے ساتھ ہوں گے کہ تُو لے جائے گا جہنم میں ان کو جو میرے عباد الصالحین ہوں گے میرے صالح بندے ہوں گے یوسف علیہ السلام کی قصے میں دیکھیں نا اللہ نے یوسف علیہ السلام کیسے بچایا کیسے برائی کو یوسف سے دور کر دیا قرآن پہ غور کریں نا قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہم نے یوسف کو برائی سے دور کیا نا نا وہ تو پاک نبی ہے اللہ کے معصوم ہیں ہم نے برائی کو یوسف سے دور کیا تو یوسف کا مقام اتنا بلند تھا کہ برائی کہاں پھٹکتی ہمارے نبی کے آگے ہمارے نبی کے آگے برائی کا کیا کام ہم نے برائی ہی دور کر دی ہم نے یوسف کو بچا لیا کیوں انہو من عبادن المخلصین وہ تو ہمارے خاص بندوں میں ہیں خالص بندوں میں ہیں پھر ہم ان کی حفاظت کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص بندوں کی حفاظت کرتے ہیں جب وہ اللہ کی قربت اختیار کر کے اللہ کے ولی بنتے ہیں اور جب وہ اولیاء اللہ کی زمرے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اللہ کیا کہتا ہے حدیثِ قدسی ہے میں پھر ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کے کان بن جاتا ہوں میں بن جاتا ہوں سب کو یعنی کہنے کا مقصد ہے پھر ان کے تمام آزائے جسم میری تابداری میں ہوتے ہیں میں ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا اور ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق دے دے دیتا کیونکہ یہ میرے بندے ہیں تو پھر آدم سے اللہ نے کہا کہ آدم جاؤ تم جنت میں رہو جاؤ تم جنت میں رہو اور جنت میں کھاؤ پیو موج کرو بلکل آرام سے رہو بے فکر رہو تمام چیزیں ہم تمہیں مہیا کر دیں گے اب آدم اکیلے تو جنت میں داخل ہو گئے لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک حمدم اور ایک مونس حضرت حووہ علیہ السلام کی شکل میں پیدا فرما دی اور حضرت آدم کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تسکین قلب کے لیے ایک رفیق حیات اللہ نے جنت میں عطا کر دی اللہ نے جنت میں بیوی عطا کر دی تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ تمہاری سب سے اچھی دوست تمہاری بیوی ہے اور بیوی کے لیے تمہارا سب سے اچھا دوست تمہارا شوہر ہے آپس میں مقابلے بازیاں نہ کرو آپس میں مت لڑو جھگڑو باہر والیوں پر نظریں نہ لگائے رکھو اپنے نفس کی حفاظت کرو ہم نے حلال کی ہیں جو چیزیں وہاں اپنی نظریں لگاؤ وہاں اپنی دلچسپی لگاؤ حرام میں پڑھ کر شیطان کے دوستوں میں نہ رہو باہر والیوں پر نظریں نہ رکھو باہر والوں پر نظریں نہ رکھو گھر والے پر نظر رکھو گھر والی پر نظر رکھو نظر رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نظر رکھو نظر سے مراد ہے کہ وہ تمہارے مرکز ہونے چاہیے محبت کا موتت کا اور یہیں خرابی آتی ہے کہ سنہر باغ دکھاتا ہے سنہر خواب دکھاتا ہے شیطان اور انسان ان سنہر خوابوں میں ڈوب چاتا ہے ٹی وی کے سکرین پر نمودار ہونے والے چہروں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ شاید یہی ہے وہ اس میک اپ کی تہوں کو نہیں دیکھتا جو ان چہروں پر ہیں اور ان کے اندر کے حال کو نہیں جانتا ان کے گھروں کے حوال کو نہیں جانتا وہ ایک خیالی بناوٹی دنیا بنا کر اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی حق ہے اور پھر اپنے گھر والے برے لگنے لگتے ہیں اصلاح کی ضرورت ہے بی ریالسٹک بی ریالسٹک اصل زمین پر رہو اصل دور میں رہو خیالات میں نہ رہو تو اللہ نے ہوا کو بنایا کہ آدم سکون حاصل کریں اور پھر آدم کو اور ہوا کو آپس میں محبت اور مودت بھی سکھا دی اور کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اب دونوں جنت میں رہو تو سورة العراف میں آتا ہے وَيَا عَادَ مُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ فَقُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُنَا تم لوگ دونوں جنت میں رہو اور جنت میں جو مرضی چاہے کھاتے پھرو وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن خبردار یہ جو درخت ہے نا اس کے آس پاس نہ جانا اگر جاؤگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤگے اب اس میں سے علماء نے ایک نکتہ نکالا ہے جب یہ کہا کہ وَيَا عَادَ مُسْكُنْ أَنْتَ اے آدم تو رہ وَزَوْجُكَ اور تیری بیوی رہ تو رہنے میں بیوی کو شوہر کا پابند کیا کہ جہاں شوہر ہے وہاں بیوی کا ٹھکانہ ہے شوہر پہ بیجا پریشرد مت ڈالے کہ فلانے کا تو بڑا مکان ہے ہم بھی لے لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر حرام گھر میں لے آئے پریشرائز ہو کر تو جہاں وہ رہے گا حلال کے ساتھ رہے تم اس کا ساتھ دو تم اس کا ساتھ بنوگے تو اس کو تقویت ہوگی طاقت ہوگی لیکن کھانے پینے میں اجازت ہے جو مرضی چاہے جو کھاتا پھرے کبھی ایسے ہوتا ہے نا بیوی کو ایک سرٹن چیزیں اچھی لگتی ہیں شوہر کو سرٹن چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ جاہل ظلم کرتے ہیں کہ اس سے کہتے کہ نہیں کھا جو میں کھا رہا ہوں بابا اس کو اچھا نہیں لگتا کچھ عورتوں کو میتھی نہیں پسند کسی کو پالک اچھی نہیں لگتی کسی کو مرگی کا گوشت اچھا نہیں لگتا کسی کو قیمہ اچھا نہیں لگتا تمہیں اچھا لگتا ہے تم کھاؤ اس سے نہیں اچھا لگتا وہ نہ کھائے اس کی مرضی تو جنت میں بھی اللہ نے یہی اصول رکھا کہ تم دونوں رہو گے تو اس ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ لیکن فقلا من حیثو شئتما لیکن کھاؤ گے پیو گے اپنی مرضی سے تو یہ بیسک باتیں قرآن نے ہمیں کیوں کہیں ہیں تاکہ ہم غور کریں ان کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں ایک قرآن جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کے لئے آیا ہے کہ اس کو اخذ کر کے اس سے اپنی زندگیاں ستھا رہیں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں زمن میں دیکھ لیں پھر آگے چلیں گے کہ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ نے یوم جمعہ کو یوم تخلیق آدم قرار دیا ہے کہ حدیث مسلم ہے مسلم شریف میں یہ آتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا کہ فیہی خلق آدم کہ جمعہ کے دن ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یا آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے البتہ اس بارے میں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے کتنے عرصے کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی قرآن اور حدیث صحیحہ بلکل اس میں ساکت ہیں ہاں یہ بات اللہ نے بتایا کہ ہم نے فلا روز فلا چیز پیدا کی یہ حدیث میں موجود ہے صحیح مسلم کی فلا روز فلا چیز پیدا کی لیکن ایک روز سے دوسرے روز کی کتنی مسافت تھی کیونکہ روز جو ہے نا وہ ہمارا والا روز نہیں ہے دن کا مطلب وہ نہیں ہے چوبیس گھنٹے کیونکہ ابھی تو نہ سورج ہے نہ چاند ہے نہ کائنات ہے کچھ ہے ہی نہیں تو دنوں کا شمار کیسے ہوگا یہ تو عدوار ہے یوم کا مطلب عربی زبان میں دن کا بھی ہوتا ہے اور دور کا بھی ہوتا یہ عدوار ہے اب ایک دور سے دوسرا دور کتنے فاصلے پر ہے اللہ عالم اب وہ جو چھے دور ہیں جن میں کائنات بنائی گئی وہ چھے دور میں سے ہر دور کی کیا میکات ہیں میں نہیں معلوم کہ کتنا وقت ہے تو آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کا جو لفظ ہے دراصل اس لغت سے متعلق ہے جو دنیا کی معدوم لغات میں شمار کی جاتی ہے اس لئے اس کی حقیقی لغوی معنی متعین کرنا دشوار ہے لیکن بعض اہل علم نے آدم کا لفظ عدیم الارض سے معخوص کیا ہے یعنی عدیم الارض کے معنی ہے صفحہ زمین مطلب یہ کہ ایسا جسم جو مٹی سے تیار کیا گیا ہو چونکہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اس لئے آدم نام رکھا گیا اجی طرح حووہ حیون سے معخوص ہے حیون کے معنی ہے زندہ شخصیت چونکہ وہ ہر حیون کی ماں ہے ہر زندہ انسان کی ماں ہے اس لئے اس کا نام حووہ رکھا گیا یہ علماء کی تحقیق ہے یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے تو اللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک حیہ یعنی زندہ آدم سے پیدا کی گئی تھی اس لئے انہیں حووہ نام رکھا گیا کہ قرآن میں آتا ہے وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور آدم سے ہم نے اس کی بیوی پیدا کی وَخَلَقَ مِنْحَا منہا کا جو ضمیر ہے وہ آدم کی طرف راجے ہے اور زوجہ جو ہے وہ اس میں جو ہا علف ہے وہ بھی آدم کی طرف راجے ہے یعنی زوج تھی کس کی آدم کی بغیر ماں کے آدم کی پشت سے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے بیدار ہوئے تو ساتھ میں حووہ علیہ السلام کو بیٹھا دیکھا فطرت انسان کی خط بخط ان کی طرف مائل ہو گئے دونوں میں انس و محبت پیدا ہو گیا ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حووہ کو جن سے آدم سے پیدا کیا گیا یعنی اس بقیہ مٹی سے جس کے ذریعے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا کیونکہ اللہ نے جو آخری سٹیج کریشن آدم کی بتائی ہے اس میں کہا ہے کہ اس نچوڑ سے جو ایکسٹریکٹڈ پیوریفائیڈ فارم اف کلے تھا اس کے نچوڑ سے آدم کو بنایا اچھا ایک شبہ اس کا جواب بھی ساتھ دیتے چلتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو مردود بنا کر جنت سے نکال دیا گیا تھا پھر وہ حضرت آدم کو جنت میں اس درقت کے قریب کیسے لے گیا اب اس زمن میں بھی ہم بات کریں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جیسے جیسے ہم آگے اس سٹوڑی کو لے کے چلتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ ان بیسک چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کیونکہ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ایک عام آدمی ہے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں جب نکال دیا گیا تو پھر جنت میں اس کا کیا کام ٹھیک ہے اچھا پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں کیسے بھول ہو گئی جبکہ جنت جو ہے وہ ہر معصیت سے پاک ہے قرآن کہتا ہے جنت میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا جو خلاف منشاہ رب ہو تو پھر آدم سے کیسے ہو گیا تو یہ تمام سوالات ہیں جو ایک ذہن میں اٹھتے ہیں تو ہم ان کے بھی ساتھ ساتھ جوابات لیتے رہیں گے لیکن آج کا درس ہم یہی روکتے ہیں کہ تخلیق آدم ہوئی آدم جنت میں آگئے ہیں اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بی بی ہوا کو پیدا کر دیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَرَاغ اللہم صلی على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ